اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں ڈینر کی تیاری کر رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ چھوٹا سا ولوگ شیئر کر دوں اور آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دوں تو آج میں چیلی چکن بنا رہی ہوں تو اس کے لیے 500 گرام چکن لیا ہے میں نے بون لیس چکن اس میں بلیک پیپر پاودر گڑوی لال مرچیں سویا سوس سرکا اور چلی سوس نمک ڈالا ہے میں نے اس میں باقی ریٹن انگریڈینٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اب میں اس میں تھوڑی سی شگر ڈال دوں گی بہت زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے ورنہ بہت میٹھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہر چیز کو ہم نے بیلنس کر کے ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں چکن کیوب ڈالوں گی کنور کا ہاف اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی ساتھ ہی اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون میدہ اور ٹو ٹیبل سپون کون فلائر ڈالا تھا اچھی طرح سے مکس کر لیا وہ کلپ ریکارڈ نہیں ہوئی اس وجہ سے میں آپ کو دک ساتھ ہوں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے پندرہ سے بیس میٹھ ہم اس کو کور کر کے رکھ لیں گے چکن کے لیے میں یہاں پہ گارلک لوبز لیے تھے ان کو پاریک چوب کر لوں گی اور ساتھ ہی میں کیپسکم لوں گی دو کیپسکم لی تھی ایک میرے پاس گرین تھی اور ایک ریٹ تھی اور اس کو بھی ہم کیوبز میں کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں یہ ریٹی کر کے ہم ویجٹیبلز رکھ دیں گے اور فوراں جب ہم نے اس کو بنانا ہوگا تو جلدی سے ہم اس کو بنا لیں گے فریش فریش تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں میں نے چوب کر لیا اور میں نے ایک ہری میرش بھی لی تھی اس کو بھی میں نے باریک چوب کر لیا تھا تو اب انین کو میں کیوبز میں کٹ کر رہی ہوں اب جو میں چیزیں کٹ کر رہی ہوں یہ میں رائز کے لیے کٹ کر رہی ہوں چملہ میرش کو باریک ہم چوب کر لیں گے ساتھ ہی میں ہاف انین لے لوں گی اور اس کو بھی ہم چوب کر لیں گے بلکل باریک رکھنا ہے بہت بڑا بڑا ہم نے نہیں رکھنا ورنہ وہ اچھا نہیں لگتا تو اچھی طرح سے اب میں انین کو چوب کر لوں گی تو دیکھیں شملہ مرچ اور پیاز رائس کے لیے بھی ریڈی ہو گیا ہے اب شام کا ٹائم ہے تو ساتھ ہی میں چائے انجوائے کر رہی ہوں اب اچھی طرح سے میں ان چیزوں کو کور کر کے رکھ دوں گی اور ساتھ ہی دیکھیں میں نے آئل گرم کیا ہے اس میں چکن کو ہم فرائے کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ جلدی کوک ہو جائے گا تو اس کو پہلے سلو فلیم پر پکائیں گے پہ میڈیم فلیم کر کے ان پر ہلکا سا ہم کلر دے دیں گے بہت زیادہ ہم نے ان کو دار کلر نہیں دینا تو دیکھیں اس طرح سے میں سارا چکن فرائے کر لوں گی اور اچھی ان کو نکال کے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے بہت زیادہ اوور کک آپ نے نہیں کر دینا ورنہ چکن بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں اب میں سارا چکن فرائے کر لوں گی اب چکن کو میں نے فرائے کر لیا ہے سارا چکن فرائے ہو گیا ہے تو اب دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے تو دیکھیں مزیدار سا ہمارا چکن فرائے ہو گیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ سٹیم میں سوفٹ رہے اور ساتھ ہی میں نے چاول بھی گو کے رکھ دیا ہے اب میں سوسز جو ہیں وہ نکال کے رکھوں گی تو یہاں پہ میں لوں گی 2 ٹیبل سپون سویا سوس اور ساتھ ہی میں سرکہ لوں گی وائٹ وینگر تو سارے ریٹین انگریڈینز آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے 1 ٹیبل سپون مینے کر لیا اور 2 ٹیبل سپون میں اس میں ہٹ چیلی سوس ڈالوں گی اب کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں تو اب میں 2 ٹیبل سپون چیلی ساوس لے لوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ہٹ ساوس بھی ڈالوں گی ڈپٹ کا میرے پاس ہٹ ساوس ہے وہ 1 ٹیبل سپون ڈالوں گی اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کے رکھ لیں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی میں نے شگر بھی ڈالی تھی تاکہ ان کا ٹیسٹ بلکل بیلنس ہو جائے تو آپ نے ضرور ریسیپی ٹرائے کرنی ہے بہت ایزی ہے اور مزید کی بنتی ہے تو میں بنا رہی تھی پانچ لوگوں کے لیے تو میں نے زیادہ بنایا تھا اگر آپ کو کم کونٹیٹی میں بنانا ہے تو آپ ٹو ففٹی گرام کے حساب سے چکن کو بنا لیں اب میری ریسیپی کو ہاف کر لیں تو آپ دیکھیں میں اس پر شگر ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے چلی چکن تھوڑا سا ڈرائے بنتا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا سوس کے ساتھ رکھا تھا کیونکہ ہم نے اس کو چاول کے ساتھ کھانا تھا تو تھوڑی سی سوس ہو تو اچھا لگتا ہے تو ون کپ میں نے یہاں پہ کیچپ لے لیا ہے یہ ساری چیزیں میں نکال کے رکھ لوں گی اب میں گریوی کو تھک کرنے کے لیے یہاں پہ کون فلار نکال کے رکھوں گی تو ون ٹیبل سپون میں نے کون فلار لیا ہے اب میں جو سپائسز ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے اور نمک ٹو ٹیسٹ ڈالیں گے آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو نمک کی ضرورت زیادہ ہو تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اب ساتھ ہی میں نے دیکھیں چاول پکنے کے لیے رکھتی ہیں تو اب میں چلی چکن بناوں گی تو تو سے 3 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اس میں انین اور کیپسکم ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے بہت زیادہ ہم نے ان کو فرائے نہیں کرنا ہلکا سا بس ان کو ہم فرائے کر لیں گے سوٹی کر لیں گے تو ہائی فلیم پر میں ان کو فرائے کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے ان کو فرائے کر لیا ہے تو اب میں ان کو نکال لوں گے پلیٹ میں اور ساتھ ہی اب میں نے دوبارہ سے 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں میں گارلک ڈالوں گی جو چاپ کر کے رکھا تھا ہاف میں نے چلی چکن کے لیے کیا تھا اور ہاف میں رائس پر ڈالوں گے اب اس کو ہم گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ہری مرچیں بھی ڈال دوں گی اور اس کو ہم فرائے کر لیتے ہیں تو گولڈن سا اس پر کلر آ جائے اتنا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو اب میں اس میں بلیک پیپر پاوڈر اور چلی پاوڈر ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اچھی طرح سے وہ کو جائے اور کوئی بھی چیز جلے نا تو ہلکا سا ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں تاکہ جو ہم نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تو اب میں اس میں کیچپ ڈال دوں گی ون کپ کیچپ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب تھوڑا سا ہم اس کو کوک کریں گے کیچپ ڈالنے کے بعد تو اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اب ساتھ ہی ہم اس میں سارے سوسس ڈال دیں گے جو ہم نے مکس کر کے رکھے تھے سویا سوس سرکا چلی سوس ہاتھ سوس اور شگر جو ہم نے مکس کر کے ڈالی تھی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور ایک بوائل آنے تک ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے اب میں اس میں ون اینڈ ہاف کپ واتر ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے گریوی ایڈ جیس کر سکتے ہیں آپ نے ٹھیک رکھنی ہے تو آپ کم پانی ڈال لیں میں نے ون اینڈ ہاف کپ پانی ڈالا تھا اب اس میں دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے اس میں نمک ٹیسٹ کیا تھا اور میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ٹو ٹیسٹ ہم نے ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن تو دیکھیں سارا چکن میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں ویجٹیبلز ڈال دیں گے انین اور کیپسکم تو آپ دیکھیں کتنا مزکہ لگ رہا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں کیپسکم اور انین ڈال دوں گی بہت کلر فول سا ہمارا چریز چکر ریڈی ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے فلیم کو آپ نے hi رکھنا ہے اب اچھی طرح سے ان کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں کون فلار ڈالوں گی 1 تیبل سپن کون فلار کو پانی میں مکس کر لیا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کون فلار ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ گریوی ٹھیک ہو جائے تو دیکھیں میں نے اس میں کون فلار ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور ایک منٹ ہائے فلیم پر اس کو کوک کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کان فلاہ ایڈ کیا ہے اب دیکھیں یہ بلک верх ہو گیا ہے اچھی طرح سے یہ پک گیا ہے تو اب میں اس میں لاس میں میں اس میں تیل ڈالوں گی میرے پاس سفید تیل نہیں تھے تو میرے پاس کالے تیل تھے تو یہ دیکھیں یہ میں بلیک سیسی می سیڈز اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے کاجو ڈالیں گے کٹ کر کے چاپ کر کے آپ کی مرضی ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان میں ڈالتے ہیں تو میں بالکل تھوڑے سے چاپ کر کے اس میں کاجو ڈال رہے ہوں دیکھیں اس طرح سے کاجو ڈال دیئے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس وائٹ سیسیمی سیڈ ہوں تو آپ وہ ڈالیں کیونکہ وہ نظر آئیں گے اور اچھے لگیں گے تو اب ہم اس کو کوئے کر دیں گے بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں ایکس لے لیا ہے میں نے دو ایک لیا ہے اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی پاورڈر نامک اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کے رکھیں گے کیونکہ ہم نے ابھی رائس بنانے ہے پین میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اب میں اس میں انڈے ڈال دوں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو کوک کریں گے سکرمبل ایک بنائیں گے تو اچھی طرح سے میں اس کو کوک کر لوں گی ہائی فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے ایک بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اس کو نکال کے رکھ لیں گے پلیٹ میں اب دوبارہ سے میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی گارلک جو ہم نے بچا کے رکھا تھا اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے ہلکا سا ہم نے گولڈن کرنا ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں انین بھی ڈال دیں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے تو اچھی طرح سے میں اس کو فرائے کر لوں گی ہائے فلیم پر ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تو دیکھیں اچھی طرح سے یہ فرائے ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے ثابت زیرہ اور ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے اب میں اس میں بلیک پیپر پاودر ڈالوں گی اور نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ چاول بوائل کرتے ہوئے میں نے چاولوں میں نمک ڈالا تھا تو اب میں اس میں نمک بالکل بھی نہیں ڈالوں گی ہمیں اس میں بلیک پیپر پاوڈر ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور اس میں ہم پھر چاول ایڈ کرتے جائیں گے تو تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے سپائس تو اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لیتے ہیں اب ہم اس میں شملہ مرش ڈال دیں گے کیپسکم ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہلکا اس کو فرائے کریں گے اوورکوک نہیں کریں گے کیپسی کم بھی اس میں ڈال دی آپ چاہیں تو بہت سارے اس میں ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں مشروب ڈال سکتے ہیں کونز ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہی تھی تو میں یہی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ادرک ہو تو آپ وہ بھی چوپ کر کے ڈالیں گے اب میں اس میں بوائل کی ہوئے چاول ڈال رہی ہوں میں نے چائنیز رائز تھوڑے بنایا تھے باقی میں نے سادے بوائل چاول رکھے تھے الگ سے تو اب آپ اپنے حساب سے رائز بنا لیں تو میں اچھی طرح سے اب ان کو مکس کروں گی اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا سویا ساوس بھی ڈال دیں گے اب میں اس میں تھوڑا سا سویا ساوس ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح سے بس اس کو مکس کر لیں گے ہائی فلم میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ اچھی طرح ساری چیزیں گرم ہو جائیں اس کو مکس کر لیا تو اب ہم اس میں ایک ڈال دیں گے جو ہم نے کوک کر کے رکھا تھا تو اب میں اس میں ایک ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہ بالکل ویڈی ہو گئے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو آج کا ڈینر بالکل ویڈی ہو گیا ہے تو آج میں نے بنایا تھا چائنیز رائز اور ساتھ ہی چلی چکن تو اب ہم اس کو سرف کریں گے تو گرم گرم میں رائز نکال رہی ہوں پلیٹ میں اور ساتھ ہی گرم گرم چلی چکن ہم لیں گے اور آپ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ نے ضرور ٹرائر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ